محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ کابینہ کمیٹی برائر لاؤ اینڈ آرڈر بہاولپور میں موجود سبائی وزیر خزانہ وزیر زراعت اور وزیر ٹرانسپورٹ و دیگر بھی ہمراہ چیئرمن کابینہ کمیٹی فاجہ سلمان رفیقی زیر صدارت اجلاس جلوس اور مجالس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات برائر لاؤ اینڈ آرڈر بہاولپور میں موجود سبائی وزیر خزانہ وزیر زراعت اور وزیر ٹرانسپورٹ و دیگر بھی ہمراہ موجود چیئرمن کابینہ کمیٹی فاجہ سلمان رفیقی زیر صدارت اجلاس جلوس اور مجالس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا محرم الحرام میں امن و امان کے لیے زلی انتظامی متحرک محرم الحرام کے حوالے سے ڈی پیو اور ڈیپٹی کمیسٹر مزفرگرد کی جتوئی میں میٹنگ مزید تفصلہ جان لیتے ہیں وزیر ملک سے اس وقت میں موجود ہوں مزفرگرد کی تحصیل جتوئی میوسپل کمیٹی جتوئی میں موجود ہوں آج یہاں پر محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ڈی سی مزفرگرد اور ڈی پیو مزفرگرد نے انجمن تاجران و ممبر امان کمیٹی اور اس کے علاوہ صحافی کمیونٹی سے ملاقات کی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈی سی مزفرگرد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چونکہ ڈسٹرٹ لیول اکثر میٹنگز ہو چکی ہیں تو ڈی پیو صاحب کا اور میرا پلان تھا کہ تحصیل میں ہم سارے دوستوں کے ساتھ جتنے بھی اس محرم کی اکٹیوٹی میں شامل ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ان کے ویوز لیے جائیں اور ہمارے جو ہمارے اپنی طرف سے کیے گئے انتظامات جس کی ہمارے پاس شاید ہنڈر پرسنٹ صحیح فیڈبیک نہیں آرہا وہ لوگوں سے پوچھیں یہاں آنکے کہ ایکچول ایشوز ہیں کیا تو بہت سارے ایسے نئے کچھ پرابلمز کا پتہ چلا جو میں نے ادھر ذمہ داری بھی لگا دی ہے اور انشاءاللہ ایم ویری ہوپفول کہ یہاں جتوئی میں بہت عرصے سے کبھی انشاءاللہ کوئی پرابلم ہوگا بھی نہیں ہے مام امن کمیٹی کے لوگ انجمن تاجران پولیس ایوری ویڈی اس آن بورڈ تو ایٹ وی ایوری پیسفول اور ویری سکسیسفول جی جیسا کہ آپ نے ڈی سی مزفر گاڑ کی زبانی سنا اسی طرح ڈی پیو مزفر گاڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جیسے بھی ڈی سی سب کہتے ہیں کہ تحصیل لیول کے اوپر پہلے سے ہی ڈی اس پی اور ایسی صاحب دونوں یہ میٹنگز کر چکے ہیں لیکن آج ہم نے خود بہتر سمجھا کہ ہم لیسینس داران کے ساتھ انجمن تاجران کے ساتھ امن کمیٹی کے ساتھ ہماری صحافی برادری کے ساتھ ہم ایک میٹنگ کریں ہم محرم سے متعلقہ جو ہماری پالیسی ہوگی ہم سارے اس کے پر بیٹھ کے بات کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب نے بڑی کھل کے بات کی ہے اور آپس میں ہمارا بہت پیارا اچھا تعاون اور بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے یہاں پہ سرے دست کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں سیکیورٹی سے الحمدللہ سبھی لوگ یہاں پہ ابھی تک جو سیکیورٹی پروائیڈڈ ہے مطمئن ہے انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر سیکیورٹی دیں گے اور جہاں تک گلیوں کی اور مجالس کے اور جروسوں کے روٹس کی بات تھی اس پہ ڈیزی صاحب نے بہت تیزی سے کام شروع کروایا ہوا ہے آج جہاں پہ کوئی کمی بیشی تھی اور ڈیزی صاحب نے ڈریکشنز دے دی ہیں تو انشاءاللہ آج خواب وہ لائٹس ہوں خواب وہ روڈز ہوں پانی کی فرامی ہو انشاءاللہ یہاں پہ اب میں سمجھتا ہوں اس ظلے میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو ایک ہی ہیں ہمارے ایسی اور ہمارے ڈیس پی ایس پی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں ہم سارے اکٹھے ہیں ہمارے تمام جو صحافی برادری ہے اس سنسیٹیو ٹائم کے اوپر ہم سب بھی اکٹھے ہیں ہم سب بھی ایک ٹیم ہے تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے ہمارے امن کمیٹی مل کے انشاءاللہ ہم تھریٹس کے اس سخت محول میں اس محرم کو انتہائی پور امن انداز میں کرنے میں انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے کامیاب ہوں جی جیسے کہ آپ نے ڈی پیو مزفرگر اور ڈی سی مزفرگر کی جبانی سنا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں جو امن و امان ہے وہ برقرار رکھا جائے گا شکریہ وزیر ملی کسٹم انپورسمنٹ ملتان نے گزشتہ مالی سال میں نیلامی کی ریپورٹ چاری کر دی کسٹم حکام کا کہنا تھا کہ نیلام ہونے والی اشیا میں گاڑیاں امپورٹیڈ کپڑا ٹائرز اجوا کھجور شامل ہیں سمار میں موبائل فونز لیپ ٹوپس اور دیگر گوڈز شامل ہیں مالی سال میں ٹوٹل تین سو چالیس لوٹس شامل تھیں نیلامی سے آٹھ سو باتیس میلین سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا مالی سال میں ایک سو اٹھائیس گاڑیوں کو فروخت کیا گیا گاڑیوں سے تین سو اکیس میلین سے زائد کا ریوینی جمع ہوا گزشتہ مالی سال میں کئی بار نیلامی کامل کیا گیا اوپن نیلامی میں عوام کو شرکت کی دعوت دی گئی کلیکٹر کسٹم کی ہدایت پر نون کسٹم پیٹ سامان کی نیلامی کی گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سامان میں موبائل فونز لیپ ٹوپس اور دیگر گوڈز شامل ہیں مالی سال میں ٹوٹل تین سو چالیس لوٹ شامل تھیں نیلامی سے آٹھ سو باتیس میلین سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا مالی سال میں ایک سو اٹھائیس گاڑیوں کو فروخت کیا گیا گاڑیوں سے تین سو اکیس میلین سے زائد کا ریوینی جمع ہوا گزشتہ مالی سال میں کئی بار نیلامی کا عمل کیا گیا اوپن نیلامی میں عوام کو شرکت کی دعوت دی گئی کلیکٹر کسٹم کی ہدایت پر نون کسٹم پیٹ سامان کی نیلامی کی گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کسٹم انفورسمنٹ ملتان نے گزشتہ مالی سال میں نیلامی کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق نیلام ہونے والی اشیاں میں گاڑیاں امپورٹڈ کپڑا، ٹائرز، اجوا، خجور شامل ہیں سامان میں موبائل فونز، لیپ ٹوپس اور دیگر گوڈز بھی شامل ہیں مالی سال میں ٹوٹل تین سو چالیس لٹس شامل تھیں نیلامی سے آٹھ سو باتیس میلین سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا مالی سال میں ایک سو اٹھائیس گاڑیوں کیوں فوروکس بھی کیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت سید زہہ بخاری موجود ہے جی سید زہہ بخاری بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جو بکل بات کرتے چلیں کسٹمز انفورسمنٹ کے حوالے سے کیونکہ جو نیلامی ہوتی ہے جو تحویل میں سامان لیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ قانونی تقاظوں گھنپورے کرتے ہیں جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کسٹمز اس کی نیلامی کرتا ہے تو اگر ہم بڑیشتہ مال سال میں ہونے والی کسٹمز کی نیلامی کی ریپورٹ کی بات ہیں تو کسٹمز نے جو ہے وہ کروڑ پر مالیت کے سامان کو جو ہے وہ نیلام کے ہے اور نیلام ہونے والی جو اشیاء ہیں ان میں گاڑیاں ہیں امپورٹیٹ کپڑا ہے، ٹائز ہیں، اجوہ خجور ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر سامان کی بات ہیں تو موبائل پانز، لیب ٹاپ اور دیگر جو گوڈز ہیں وہ اس نیلام ہونے والے سامان میں جو ہے وہ شامل ہے تو مال سال میں ٹوٹل تین سو چالیس لارس جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں نیلامی میں جو ہے وہ آٹھ سو دکیس ملین جو ہے وہ سرکاری خزانے میں اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں وہ مال سال میں جو ہے وہ پروپ کی گئی ہیں ایک سو اٹھائیس گاڑیوں کو جو ہے وہ نیلام کیا گئے ہیں اور گاڑیوں سے جو ہے وہ تین سو اکیس ملین سے زائد کا ریوینی جو ہے وہ آہ کسٹمز انفرسمنٹ ملتان میں جو ہے وہ جمع کروا ہے تو اس سلسلے میں ہماری کلیکٹر کسٹم ابران پزاد بخاری سے جو ہے وہ بات مطابق کہ اس سے گریشتہ مال سال میں جو ہے وہ کئی باہر آہ نیلامی کا عمل جو ہے وہ کیا گیا ہے صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے نیلامی جو ہے وہ کسٹم میں کی جاتی ہے کوئی بھی شہری جو ہے وہ آہ نیلامی میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے آہ نیلامی میں عوام کی کوئی شرکت کی دعوت ہے وہ بھی جاتی ہے آہ انہان سجار بخاری کا ایک سوالے سے مزید کہنا تھا کہ نون کسٹم کریٹ سامان کی نیلامی میں جو ہے وہ آہ کسی بھی قسم کی سبائش پر جو ہے وہ کوئی عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا جاتا کوئی بھی شہری جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے صرف اس کے موجود سناکتکار جو ہے وہ موقع پر ہونا ضروری ہے تو اسی طرح گستمز نے جو ہے وہ اپنی مالی سال کی نیلامی کی ریپورٹ جاری کی ہے اور نیلامی میں جو ہے وہ گستمز نے آٹھ سو بٹیس ملیون جو ہے وہ سرطاری خازانے میں جو ہے وہ جمع کروایا ہے شکریہ سیئے زہی بخاری ملتان میں محرم الحرام کے سلسلے میں مزالس اور جلوس کا احتمام جاری ازاداران حسین علیہ السلام کثیر تعداد میں مزالس میں شریع آپ کو ملتان سبڈٹ کر رہے ہیں محرم الحرام کے سلسلے میں مزالس اور جلوس کا احتمام جاری اسے والے سے مزید تفصلہ جانیں گے سلمان زمیر سے جی سلمان بتائیے گا آج بلکل بات کریں گے محرم الحرام کے والے سے تو ملتان شہر میں محرم الحرام کیا جو اس وقت معینہ وہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ منا جاتا ہے اس وقت میں موجود ہوں دولت کیٹ مرکزی امام بارگاہ پر جہاں پر مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے بہرم سے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے سیکیورٹی جو ہے وہ بہت یہاں پر اچھی دیکھنے میں آ رہی ہے جس پر بات کرنے کے لئے میرے پاس منتظمین امام بارگاہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ انتظامی کی جانب سے آج سیکیورٹی کیسی دی گئی ہے اور آگے کیسی دی جائے گی اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم محرم العرام سے لے کے آج تین محرم العرام تک مجھے تو کوئی کمی محسوس نہیں ہو اسکیورٹی کے لحاظ سے لہذا آگے بھی میں امید رکھتا ہوں متعلقہ ڈی ایس وی صاحب ڈی ایس وی ایس ای چو صاحب ڈی ایس وی سیڈی صاحب سی پیو صاحب ڈی سی صاحب کمیشنل صاحب آر پیو صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ بارہ محرم تک ایسے انتظامات ہوں جیسے اب چلے آ رہے ہیں تو باقی بات یہ ہے کہ جو بلطانیہ دور میں کام جی بالکل اس وقت سیکیورٹی بہت اچھی دی جائے میں ساتھ ایس اچو موجود ہیں اس وقت علاقے کے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ دولت گیٹ پر کتنی سیکیورٹی ڈیپلائیڈ کی گئی ہے حسین آباد کی ملطان کے حساب سے بڑی قلیدی حصیت اور بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک کٹیگری کا ان کا مجالی صورت جلوس ہوتا ہے اس تناظر میں جو ہے جو سیکیورٹی تین ٹائرز میں پروائیڈ کی گئی ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ میکسیم سیکیورٹی آنے والے جتنے بھی شرکا ہے ان کو دی جائے اس کے علاوہ ریسکیو والے بھی یہاں موجود ہیں سپیشل برانچ کی ٹیپی بھی یہاں موجود ہیں جو مکمر سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں جی بالکل یہاں پر سپیشل برانچ کے عملہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ تمام مجالس کے روٹس پر سبیل کا بھی اتمام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاہتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہے وہ چار سو پچاسی جلوس جو ہیں وہ ملطان سے برامت ہوں گے جس میں سے ایک سو ایک جلوس جو ہیں وہ حساس قرار دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مجالس ہیں وہ پندرہ سو تیتیس مجالس جو ہیں وہ ان کا انقاد ہوگا جس میں سے جو تین سو پچپن مجالس ہیں وہ حساس قرار دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولس کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو پولس کی جانب سے ایک محرم سے لے کر یک محرم سے لے کر دس محرم تک جو ہے وہ سات ہزار اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے شکریہ سلمان سمیر بہاولنگر میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تحت میٹرک سلانہ نتائج بہاولنگر میں بہاولپور بورڈ کا مجموعی ریزلٹ پچتر فیصد قرار شہر کے سرکاری سکولز کے میٹرک نتائج حیران کر مورڈل سکول کے نتائج کی مثال انچی دکان پھیکے پکوان شہر کے مورڈل سکول کے نتائج غیر تسلی بخش گورنمنٹ مورڈل سٹی سکول کا میٹرک کا نتیجہ صرف انسٹھ فیصد رہا گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول کا نتیجہ تریسٹھ فیصد رہا گورنمنٹ ہائی سکول کے نال کارلونی کا ریزلٹ پینسٹھ فیصد رہا گورنمنٹ ازیر ملت ہائی سکول کا ریزلٹ بھی پینسٹھ فیصد رہا گورنمنٹ کیمبری ہنسیو ہائی سکول کا نتیجہ چوہتر فیصد آیا گورنمنٹ قائد ملت ہائی سکول کا نتیجہ 83 فیصد رہا نواہی گون گورنمنٹ ہائی سکول بیرو وال کا نتیجہ 88 فیصد رہا بہاول اکھر میں انتظامیہ جدید تعلیمی سہولیات کے لیے متحرک ایم پی اے سوئل قان کا کہنا تھا کہ سٹیم ٹروجیک کے تحت تعلیمی اداروں کی جدید لیبارٹریز کا حصول جاری فوٹ آباس کو تین تین لیبارٹریز مہیا کی جا رہی ہیں پہلے فیص میں لیبارٹریز ہائی سکنڈری سکول میں قائم ہوگی لیبارٹریز کے قیام سے تعلیمی میار میں بہتری آئے گی الگ اور مکمل یونیورسٹی کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے سی ایو ایڈوکیشن نے بتایا کہ تعلیم اور صحت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا مکمل فوکس ہے خوشاب میں بچیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایسا نقدام بیداری کے زیر احتمام خواتین اسادسہ کی دو روزہ ٹریننگ کا انعقاد کیا کیا بچیوں کے سنفی مسائل سے آگاہی اور ان کے بہتر حل کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد بیداری نے خوشاب میں گورنمنٹ لیڈی ٹیجرز کے لیے دو روزہ ٹریننگ سیشن کا احتمام کیا جس میں چائلڈ رائٹس ایکسپرٹ سلیم ملک نے خصوصی شرکت کی جو ٹیچرز ہیں ان کا جذبہ دیدنی تھا اور بہت خوبصورت گفتگو رہی اور مجھے امید ہے کہ جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ پہلے سی بھی بہتر اپنی سٹوڈنٹس کی مدد کر پائیں گی اور بچوں کے مسائل جو ہیں خاص طور پر نفسیاتی مسائل اور وہ مسائل جو تشدد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان سے بچوں کو بچا پائیں گی خواتین ٹیچرز کو اساتزہ و طالبات کے درمیان ڈر خوف اور دیگر رکافتے ختم کرنے عزت کے ساتھ گھل مل کر ان کے مسائل جاننے اور حل کے لیے ٹریننگ دی گئی مقررین کا کہنا تھا کہ اگر بچوں کی تربیت میں نکھار لانا چاہتے ہیں اور انہیں ہٹ درمی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کی مصبت رہنمائی کریں تشدد مارپیٹ اور تانہ زنی سے بچے سلجنے کی بجائے موزور اور غصیل مزاج میں ڈھل جاتے ہیں جس سے نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں سرکاری سکولز کی بچیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ کا انعقاد خوش آئند ہے اس سے نہ صرف طالبات کا اسادتہ پر یقین مزید پختہ ہوگا بلکہ وہ تعلیمی میدان میں بھی نمائی کامیابی حاصل کر سکیں گی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ پنجاب سرکار کسانوں کو سہولیت فراہم کرنے کے لیے متحرک محکمہ ذرات نے ملتان میں کسان سہولیت سینٹرز قائم کر دی ہے پنجاب کی ہدایت پر ملتان میں کسانوں کے لیے سہولیت سینٹرز بنا دیے گئے کسان سہولیت سینٹرز پر کاشکاروں کو مارکیٹ کی نسبت سستی اور میاری ذرے عدویات میں اثر ہوں گی محکمہ ذرات اکام کا کہنا ہے کہ ملتان ڈیویجن میں تیس سے زائد سہولیت سینٹرز بنائے گئے ہیں مثالی کاشتار شرجیل کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کسان سولیت سینٹرز بنانم احسن اقدام ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو سی ایم پنجاب کی طرف سے یہاں پر ایک اس پروگرام کا نقاط کیے گئے اس میں ہمیں میاری اور اچھی دوائیں سنکروپ گروپ کی تعاون سے بڑے اچھے ریٹس پر مارکیٹ سے سینئر زرات اوفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ سولیت سینٹرز پر آنے والے کاشکاروں کو کسان پیکج بارے بھی رہنمائی فرام کر رہے ہیں کسانوں کو ایک ہی جگہ عدویات سمیت فصلوں کے متعلق مفید مشورے بھی دے رہے ہیں باقی اجلاع کی طرح ملتان تحسیل میں بھی ہم نے یہاں پر کسان سولیت سینٹر پروائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر ہم کسان بھائیوں کے لیے ذریعہ دوائیات نہ صرف مارکیٹ سے کام نورک پر آویلی بھی لیں بلکہ یہاں پر ان کو فری مشورے بھی دی جاتے ہیں اور سی ایم صاحبہ کی طرف سے جو کسان پیکج لانچ کیا گیا اس کے بارے میں ان کو ڈیٹیل میں ان کو آگاہ کرتے ہیں کسان سولیت سینٹر پر کاشکاروں کی بھی کسیر تداد آتی دکھائی دی کیمرومین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان حکومت پنجاب کی حدایت پر محکمہ زرات نے خانہ وال غلہ مڈی میں کسان بازار قائم کر دیا کسان بازار میں تمام کمپنیوں کی ذریعہ دویات اور خوادے کنٹرول ڈیٹ پر ملیں گی ڈیپری ٹیکٹر زرات عبیب الرحمن کا کہنا تھا کہ کسان بازار میں کاشکاروں کو فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے مفید مشورے بھی دیے جا رہے ہیں یہ وزیراعہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی حدایت پر لگایا گیا ہے اور اسی قسم کے سینٹر پھورے جو ہے کارٹل زوربے لگائے گئے ہیں ان سینٹر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسانوں تک ایک تو مشاورتی سینٹر بنایا جائے جہاں پر کسان کو اس کے جو بھی بسلے مسائل ہیں اس کے متعلق اس کو آگائی جی جائے کسان بازار میں کاشکاروں کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے اس اقدام سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے یہاں ذریعی عدویات اور خاتیں عام مارکٹ سے کم قیمت پر مل رہی ہیں فصلوں کی بہتر پیداوار کے لئے مفید مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کپاس کی فصل کو بیماریوں سے بچانے کے لئے کسان بازار میں کاشکاروں کو مکمل اگاہی دی جا رہی ہے کسانوں نے بھی حکومت پنجاب کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کیامرہ ٹیم کی امرہ محمد ندیب مغل روحی خانے وال جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فروٹ منڈی میں پھلوں کی نیلامی ملتانی چونسہ عام نے مارکٹ میں آتے ہی دھوم بچا دے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فروٹ منڈی میں پھلوں کی نیلامی جاری ملتانی چونسہ عام نے مارکٹ میں آتے ہی دھوم بچا دی جنوبی پنجاب بھر سے پھل فروش بولی میں شریک ملتانی چونسہ عام کی پیٹی بارہ سو اور دوسری عام کی پیٹی ایک ہزار روپے میں فروخت ہونے لگی پانچ کلو خوبانی کا کارٹن آٹھ سو روپے کا فروغ دو رہا ہے آرتی حاجی ندیم کا کہنا تھا کہ ملتان کے عام ذائقے میں اپنی مثال آپ ہیں اس وقت چونسا جائے گیارہ بارہ سو روپے کی پیٹی بک رہی ہے اور باہر کے اسپورٹر رحمیار خان کو چھوڑ کر اب ملتان کی طرف روک کر رہے ہیں چونسا لینے کے لیے اسپورٹروں نے اس وقت سیندھ کا بھی چھوڑ دیا چونسا اور رحمیار خان کا بھی ملتان کی طرف روک کیا ہوا ہے آرتیوں کا کہنا تھا کہ عام کی فصل کم اور ریڈ زیادہ ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ریڈ پر اثر پڑا ہے ملتان کا عام آ چکا ہے اس کی فصل کم ہے اور دوسرا اس کو بیماری لگی تھی بیماری لگنی کی وجہ سے ساٹھ پرسنٹ فصل رہی ہے تو دوسرا اندھیریوں گا رہی ہیں اس سے چالیس پرسنٹ رہی ہے جس کی وجہ سے عام تیز ہے اب منڈی صورت حال صحیح ہے جی مہنگائی کی وجہ سے کیانا میں پیٹرول جو بڑھایا گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے کیانا میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں ملتان کی فروٹ منڈی میں آل بخارے کا کریٹ آٹھ سو اور چیری کا گفٹ پیک ایک سو پچاس پیکہ فروض کیا جا رہا ہے کیمرمین نیم کریشی کے ساتھ فراز ممزان روحی ملتان اس شریف میں مہرم الحرام کی مناسبت سے شبیہات کے سٹالز لگے ازاداران سٹالز سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی یاد سے منصوب شبیہات خرید رہے ہیں اس شریف میں مہرم الحرام کی مناسبت سے شبیہات کے سٹالز لگ گئے امام بارگاؤں اور درگاؤں کے قریب ان سٹالز پر شہدہ کربلا کی یاد سے منصوب شبیہات دستیاب ہیں ازاداروں کی بڑی تعداد اپنے جلوسوں امام بارگاؤں گھروں مجالس ازاد کے لئے انشبیات کی خریداری میں مصروف ہیں ازاداروں کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال اپنے گھروں پر نئے علم لگاتے ہیں اس لئے خریدنے آئے ہیں ہم ہر سال نئے علم لیتے ہیں اور آج مہورم کی دو ہے میں علم خریدنے آیا ہوں اور ہم علم خرید گھار پر لگائیں گے اس کی وجہ سے بچے کے کریہ بیائے ہم امام دامے بھی لیں گے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی لازوال قربانیوں کی یاد میں بڑی عقیدت سے خریدتے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ان دنوں اچھا ہوتا ہے یہ اسٹالز ہم اپنے مومن بھائیوں کے لئے لگاتے ہیں انسٹال پر علم پنجا جھولا بیڑا زری کڑی ماتا پٹی اور امام زامن سمید دیگر تبرکات شامل ہیں رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ نے میدان کربرا میں جو قربانی پیش کی اسی ریستی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کیمرا ٹیم کیمراہ سجاد حسین روحی اور شریف موسیقی